انسان کو پرک نہ ہو تو بس اتنا کہہ دو کہ میں تکلیف میں ہوں قدر اس کی کرو جو تمہاری قدر کرے زیادہ گولامی میں عجت کی نلامی ہوتی ہے سمائے تو ایک سکہ ہے ایک دن پلٹے گا ضرور تو بس سکہ اچالنے کا ہوشلہ رکھ چپ رہنا کچھ کہنے سے بہتر ہے اگر سامنے والا سمجھتا ہی نہ ہو اتحاس گواہ ہے کہ جو لوگ اچھا چل بعد میں بات کرتا ہوں یہ کہہ کر فون کاڑتے ہیں ان کا بات کبھی نہیں آتا لوگ دل بہلانے کے لیے بات کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنا سمجھ لیتے ہیں اپنے حق کے لیے بے سرم بنو کیونکہ سرمیلے لوگوں کا فائدہ اٹھانے والوں کو جرابی سرم نہیں آتی پیسے والوں کی چمچہ گری کرتی ہے یہ دنیا صاحب ورنہ رشتدار تو بکھاریوں کے بھی ہوتے ہیں سلاح کے سو سبدوں سے زیادہ انوبھاؤ کی ایک ٹھوکر انسان کو بہت مضبوط بناتی ہے جندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی ہم ایسا مسکراتے رہنا کبھی اپنے لیے تو کبھی اپنوں کے لیے اور ایسا بھی کیا چیز ہے نا ایک کرتا رہتا ہے تو دوسرا توڑتا رہتا ہے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے لوگ آپ کی بکواس بھی دل سے سنیں گے اوروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤ گے تو اپنے دم پر اڑنے کا ہنر بھول جاؤ گے کابیلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں وقت وہ تراجو ہے صاحب جو بورے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے راس آ گئے ہیں کچھ لوگوں کو ہم لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاست کریں ایک تن خراب کرتا ہے دوسرا من خراب کرتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یدی اس کا مہوک کرو گے تو جیون نرک بن جائے گا اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ ہے سیلپ ریسپیکٹ اپنی جگہ ہے میں نے پھلوں کو دیکھ کر انسانوں کو پہچانا ہے جب بہت میٹے ہوتے ہیں اور اندر سے سڑے رہتے ہیں جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے زندگی پرپوز کرتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم شکارتے نہیں اور دوڑتے رہتے ہیں بڑی بڑی خوشیوں کے پیچھے اگر کوئی انسان اتار چڑاؤ کے بعد بھی اگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تو اس ویکتے کی قدر ہمیشہ کرنا سیوہ سب کی کیجئے مگر آسا کسی سے مت رکھیئے کیونکہ سیوہ کا صحیح ملی پگوان ہی دے سکتا ہے انسان نہیں جہاں ہو وہی سے شروعات کرو جو تمہارے پاس ہے اسی کا اپیو کرو اور جو تم کر سکتے ہو وہی کرو سمجھ چیاؤں کے بارے میں سوچنے سے بہانے ملتے ہیں سمجھ چیاؤں کے بارے میں سوچنے سے راستے ملتے ہیں کسی گلت راستے پر تیجی سے دوڑنے سے بہتر ہے سہی راستے پر دیمے دیمے چلنا کیول آج کو دیکھ کر کسی کے کل کا انمان لگانا سمبو نہیں ہوتا کیونکہ سمجھ بہت بلوان ہوتا ہے جیون کٹھن تب لگتا ہے جب ہم سوائم کے بدلاؤ کرنے کے بجائے پریشتیتیوں کو بدلنے کا پریاز کرتے ہیں کسی کی سہایتہ کرتے وقت کون گروہ ہے اور کون سیشی گروہ وہ ہے جو سیشی کی طرح ورطاو کرے سیشی وہ ہے جو گروتا کا سممان کرے سترنج کے سوکین نہیں تھے اس لیے دھوکہ کھا گئے وہ چال پر چال چل رہے تھے اور ہم رشتے نباتے رہ گئے اچھا لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے باتیں کرنا جو میرے کچھ بھی نہیں لگتے پر پھر بھی میرے بہت کچھ ہیں کم سے کم وہ میرے اپنا بننے کا ڈھونگ تو نہیں کرتے لوگ بیتاب تھے ملنے کو مندر کے پجاری سے ہم دعا لے کر آ گئے پاہر بیٹھے ویکاری سے مانا کی اور کے مقابلے کچھ زیادہ نہیں پایا میں نے خود گرتا سنبھلتا رہا کسی کو گرائے نہیں میں نے پہی کرو جو اچھا لگے یہ زندگی آپ کی ہے کسی کے باپ کی نہیں پروسہ کرنا ہماری بڑی گلتی تھی اور پروسہ توڑنا تمہاری گلتی تھی دنیا قدموں میں اچھی لگتی ہے اور پریوار اپنے ساتھ میں اچھا لگتا ہے بہتر کو چین کر خدا بہترین دیتا ہے یہ میں نے تجھ سے ملنے کے بعد جانا ہے کسی میں کوئی کمی دکھائی دے تو اسے سمجھاؤ اور اگر ہر کسی میں کمی دکھائی دے تو خود کو سمجھاؤ زندگی میں ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا کئی جگہ انسان کا سہارا بہت ضروری ہوتا ہے تراشیے خود کو کچھ اس قدر جہاں میں کہ آپ کو پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو اپسوس ہو کرموں کی چپیٹ سے کوئی نہیں بچا جس نے جیسا کرا اس نے ویسا بھرا ہے جب کوئی آپ کو بڑھکانے کا پریاز کریں تب مون رہنے کا آنند کچھ اور ہی ہوتا ہے زندگی میں اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو ہار کا ڈر تو چھوڑنا ہی پڑے گا بہانے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس سفل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ایک ہلکی سی پرواہ رشتے برقرار رکھتی ہے یہ جو تم برے وقت میں میرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہو جب میرا اچھا وقت آئے تو مجھ سے رشتہ مت بنانا ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں اپنے کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا صرف عجت کرنے کا نہیں اتارنے کا بھی ہونا رکھتے ہیں ہم ہر سخص کی اداسی کا مسئلہ اس کا نہیں ہوتا جندگی اور پریوار کی اُلجنے بھی انسان کو اداس ہونے پر مجبور کر دیتی ہے تیرے بعد نظر ہی نہیں آتی مجھے کوئی منجل کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں تمہیں محبت کہاں تھی تمہیں تو صرف عادت تھی محبت ہوتی تو ہمارا پل بھر کا بچھڑنا بھی تمہیں سکون سے نہیں جینے دیتا کسمت سب کو موقع دیتی ہے پر ہر کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ایک رشتہ ایسا بھی ہونا چاہیے جسے ہم اپنا ہر دکھ اور سکایت بتا سکیں سچا پیار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کسی کا پیار پانے کے لیے ترس سکے ہوں موسیقی